میں دیکھا ہوگا کہ کے الیکٹرک کے بلوں میں ایک منسپل کمیٹی چارجز لگا دیے گئے ہیں جو لوگوں کے سپٹمبر کے بل میں آئے ہیں اور اس کے بعد ایک عوانی رد عمل کراچی کے شہریوں کے جانب سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کے الیکٹرک کے دفاتر میں لوگ جو صدر دروازہ ہے ادھر کچھرے پھیک کے جا رہے ہیں یا کے الیکٹرک کی گاڑی اگر کوئی علاقے میں آ رہی ہے تو اس میں بھی کچھرہ پھیک رہے ہیں یہ صورتحال کیوں ہوئی اس پر آج تھوڑی سے گفتگی کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ کے الیکٹرک سے عوام کراچی کے لوگ ویسے ہی ناراض ہیں نالا ہیں اور اس کی وجہ ایک تو اس مہنگائی کے دور میں بہت زیادہ بھرپور ٹیکسز اور چارجز سے بل ہوتے ہیں دوسرا اعلانیہ اور رہر اعلانیہ نوڈ شیڈنگ بہت طویل دورانیہ کی نوڈ شیڈنگ کراچی کے کئی علاقوں میں لوگ اس کا سامنے کر رہے ہیں مینٹینس کے نام پر طویل مجلی کی بندش جاری ہے ایسی مینٹینس جو بارہ بارہ گھنٹے ہفتے میں چھے چھے دن بارہ بارہ گھنٹے مینٹینس ہونے کے باوجود اگلے آنے والے ہفتے میں پھر فارٹ ہوتا ہے پھر مینٹینس ہوتی ہے نا جانے کون سی مینٹینس ہوتی ہے کون سی فارٹ ہے جو کون سا فارٹ ہے جو دور نہیں ہوتا تو یہ کس طرح کی کمپنی ہے اپنے کان پورے کر نہیں پا رہے دوسرے کے کاموں میں بڑی پھرتی دکھا دی منصفل کمیٹی کے چارجز لینے میں بڑی پھرتی بہت تیزی دکھا دی پھرتی دکھا دی سنگوارمنٹ نے جناب کہا نہ نیپرا سے کوئی اپروون لی گئی آہ عمران خان صاحب کے اکنے بھی ایک دفعہ ایسا پرپوزل آیا تھا لیکن وہ پاس نہیں ہو سکا اور آہ عوام پر یہ بوجھ آہ نہیں ڈالا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو جس ادارے کا کام ہے وہ خود کرے اپنے ڈومن میں رہتے ہو اچھا چلے اگر منصفل کمیٹی کے چارجز منصفل کمیٹی بل دیا نہیں لوکل گورنمنٹ لے پا رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بھی انہوں نے ایک آلک دل نکال دیا تھا پھر وہ ختم ہو گیا اگر نہیں لے بارے تو پھر زم کروے کیا ادارے ختم کرنے جا رہے ہیں منصفل کمیٹی بل دیا تھی ادارے ختم ہو رہے ہیں اگر ختم ہو رہے ہیں تو پھر وہ کیا الیکٹرک میں اس کو زم کر دیں جبکہ الیکٹرک سے ہی وصولی کروانی ہے اچھا ہے یہ بل دی آتی ہے الیکشن الیکشن کا پوجھ بھی جو خرچہ عوام پر پڑتا ہے ختم ہوگا تو آپ کر دیں کیا الیکٹرک کو اور کیا الیکٹرک کو یا بل دیا میں زم کر دیں آہ کیا الیکٹرک کو بھی سوچنا چاہیے وہ بجلی فرام کرنے والی کمپنی اور وہ یا تو وہ اعلام کر دیں کہ ہم بجلی فرام کرنے میں ناکام ہو گئے اب ہم جب ہم جو ہے وہ ایک وہ تھرڈ پارٹی ہوں گے کہ ہم کلیکشن کر کے دیں گے جو ادارہ کہے گا ہماری کلیکشن کرو وہ ہم کلیکشن کریں گے تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عوام کا ایک شدید رد عمل آ رہا ہے اور آہ عوام پہلے ہا آپ یہ ایک آہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم آہ مزید بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آجا 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 بھائی کترہ لے جو جاو کترہ لے جو کتھنا کتھنا آجا بھائی کتھنا کتھناDown ہمیں بچوں یہ نظر صورتحال تقریبا پورے شہر میں کہیں دفاتر کے باہر کچھرہ پھیکا جا رہا ہے کہیں گاڑیوں میں کے الیکٹرک کے کچھرہ پھیکا جا رہا ہے اور آج میں نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ جہاں ان کے پاور ہاؤسز چھوٹے بنے ہوئے جہاں پر علاقے کی جہاں سے بجلی کو سارا سسٹم لگا ہوئے وہاں بھی کچھرہ پھیکا جا رہا ہے اور ظاہر ہے عوام پریشان عوام کے جو بس میں ہوگا وہ عوام کرے گی اور یہ رد عمل آنا تھا یہاں پر کے الیکٹرک کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی کمپنی سے پہلے ہی ہو پریشان ایک بہت عرصے سے آپ کے کتنے کیسز وفا کی محتصم میں لگے ہو گئے کتنے کوئٹ میں لگ رہے ہیں حافظ نحیم نحیم رحمان صاحب جماعت اسلامی کے وہ ایک طویل کیسز میں شامل ہیں پارٹی ہیں اور بالکل حق بجانے تھے وہ شہریوں کی اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ کو خود بھی کے الیکٹرک کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ شاہ سے زیادہ ہم جو شاہ کی وفاداری ہیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا ادارہ ہماری کمپنی پہلے ہی بدنام ہے شہریوں میں تو یہ اگر اس طرح کا کریں گے تو آپ کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو منع کرنا تھا آپ کو نہیں لینا تھا دوسرا ایک عوامی مطالبہ یہ ہے کہ دوسری کمپنیوں کو بھی آنا چاہیے جیسے میں نے ابھی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ جس سے عوام سمجھے کہ کیا الیکٹرک ہمیں نہیں اچھا ٹیریف دے رہی ہے ہمیں اچھی کسٹرور سروس نہیں دے رہی ہے تو ہم کسی دوسری کمپنی سے وہ کنیکشن لینے آہ یہ ختم کروا دیں ایک دو کمپیٹیشن ہونے چاہیے بجلی فرام کرنے والی کمپنیوں کے اب دیکھیں عوام کو یہ سینی صاحبی عوام جو اس کو نہیں پتا اس کو صرف ایک چیز پتا ہے کہ میں اگر کوئی بھر پر مزدور لاتا ہوں تو میں اسی جس مزدور کو پیسے دے رہا ہوں اسی سے کام کراؤں گا یہ نہیں کہ میں اس مزدور کو پیسے دے رہا اور دوسرے مزدور سے کام کراؤں گا اگر میں دودھ کی دکان پر دودھ لینے جا رہا ہوں اور پیسے دے رہا ہوں تو مجھے دودھ دودھ والے ہی سے لینا ہے نہ کہ میں اس کے بدلے پیسے دودھ والے کو دوں اور میڈیکل سٹور سے پیناڈون لے لوں یہ ممکن نہیں ہے جہاں سے جو چیز بھی یہ ظاہر ہے یہ آہ ہے کہ جہاں بھی آپ جو پیسے دیں گے جس کو اسی سے آپ سروسز لیں گے آپ شادی حال والے کو پیسے دیں گے تو آپ کو شادی حال والا سروسز دے گا یہ نہیں کہ آپ شادی حال والے کو پیسے دیں اور جا کے نادرہ کو کہیں کہ مجھے سارا رینجمنٹ کر کے دیں ایسا تو ممکن نہیں تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اگر کے الیکٹرک کو پیسہ دیا اس کے بل میں کچرے اٹھانے کا تو وہ کے الیکٹرک کے زبادہ رہی ہے میں نے خود کے الیکٹرک کو کہا کل جب میں نے بل جمع کرا دیا اس سے پہلے میں نے نہیں کہا کل جب میں نے کہا الیکٹر کے بل جمع کرا دیا تو میں نے کہا الیکٹر کو کمپلین کی کہ میرا گلی میں کافی عرصے سے سٹریٹ لائٹ نہیں ہے اندھیرہ ہوتا ہے میرے سٹریٹ لائٹ کو ریپلیس کرے انہوں نے کہا یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے مجھے جواب دیا گیا میں نے کہا لوکل گورنمنٹ کا کام تو لوکل گورنمنٹ کے پیسے تو آپ لے رہے آپ اس میں ہمیں فائی بر اولیات ہے ڈسپینسری اس کے پیسے لے رہے ہیں آپ اسٹریلitalite کے پیسے لے رہے ہیں تو ہم تو آپ کو کرے گے اگر آپ کا کام نہیں تو جو آپ سے آہ کسی اور کا کام کروارہ ہے تو آپ بھی ہمارا کام کروائے آپ جب تھر پارٹی بنے ہوئے تو آپ کریں تو یہ چیزیں آئیں گی یہ چیزیں غلط ہیں عوام کچھرے والے کو بھی پیسے دے گی اور الکٹرک کو بھی پیسے دے گی عوام آہ کیبل آپریٹر کو بھی ٹی وی کے پیسے دے اور کیلیکٹر کو بھی پیتیس روپے اس میں پیسے دے عوام ایک گھر میں تین میٹر ہیں تو ان تین میٹروں کو ایک سو پچاس روپے بھی دے اور پھر پیتیس پیتیس روپے کے حساب سے دے یہ عوام کراچی کی عوام کو اتنا مت کندال کریں اس کی جیب سے کوری کوری مت نکالیں حکومت کو بھی سوچنا چاہیے سن گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور دوسرے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ قطل غلط کام ہوا ہے اس کو فوری طور پر ختم کرے اور میں نے پہنے دن کہا تا کے الیکٹرک کو کہ آپ ایڈجسمنٹ کے لیے تیار رہے عوام یہ قبول نہیں کرے گی دوہرہ میار نہیں دو طرف پیسے نہیں دیے جا سکتے کہ کچھرے والے کو بھی پیسے دیں اسٹریٹ لائٹ کو بھی خود سن کر آئے اپنے الیکٹریشن کو بھی پیسے دیں اور پھر کے الیکٹرک کو بھی دیں کچھرہ اٹھانے والے کو بھی پیسے دیں کے الیکٹرک کو بھی دیں اسٹریٹ لائٹ کے بل بھی لگائے اور پھر کے الیکٹرک کو بھی اس کے پیسے دیں گھر میں آگ لگ جائے وہ بھی خود ہم بھی جائے پھر اس کے پیسے کے الیکٹرک کو بھی دیں آہ تدبی سے انہیات ہم پرائیوٹ علاج کرائے وہاں بھی جائے پیسے دیں اور پھر کے الیکٹرک کو بھی دیں یہ کمپنی نہیں چلے گی اس کو فوری طور پر یہ جو بھی بہتفادہ اس کو فوری طور پر حتم کرے